السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت ہوں گے اور آپ کے بیٹس بھی ٹھیک ہوں گے تو آج ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ اس ساتھ پانچ ایسی چیزیں شیئر کرسکیں جس کے ساتھ آپ میکسیمم پروڈکٹیویٹی حاصل کرسکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ان کے اندر جو چیزیں آ جاتی ہیں پانچ چیزوں کے اندر ان کے اندر ہے سوٹ فوٹ اس کے بعد آ جائے گا آپ کی میٹنی جس کو لس میٹھی کرتے ہیں اس کے بعد آ جائے گی آپ کے بس گرٹ اور اس کے بعد جو پانچ چیز ہے وہ ہے لائف فوٹ تو چلتے اندر اور تیار کرتے ہیں سوٹ فوٹ اور پھر ملتے ہیں آپ سے ایگری کے اندر چلیں جو سوٹ فوٹ بنانے سٹارٹ کرتے ہیں اور جو چیزیں استعمال ہوں گے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آلک گاجر چک اندر دیسی انڈا دنیا مکس دالیں جن گندر لوگیا سوید بین چلنے اور کچھ گندر مہارا پڑی ہوئے اور یہ ہے ان دالوں کو جانا میں نے چوبیس اڈے کے لیے بکھو کے رکھا تھا تو آپ کو اس حساب سے دیکھ لیں اب ان کو سب سے پہلے ہم لوگ گرینڈے میں مکس کر لیتے ہیں ان کو کرش کر لیتے ہیں اور انڈے کو بوائل کر لیتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ سے ملتے ہیں دالیں ہماری گرینڈ ہو گئی ہیں پالک اور دھنیا ہم لوگوں نے اچھی طریقے سے چاپ کر لی ہے اگ ہم نے بوائل کر کے میش کر لی ہے چکندر بھی چاپ کر لی ہے اور گیجا بھی چاپ کر لی ہے اور یہ چیز آپ دیکھتے ہیں یہ انڈے کا چھلک ہے دیسی انڈے کا چھلک ہے اور آپ کو بتا ہے کہ انڈے کے اندر ویسے بھی بہت زیادہ کیلشیں ہوتی ہیں تو میں یہ سوپ فوٹ پر لازمی دالتا ہوں تو چلیں ان کو مکس کریں اور چلتے ہیں بڑھ سی طرف سوپ فوٹ ہے وہ بن کے ریڈی ہوگیا اس پر دیکھیں میں نے اوپر گرنش کر دی ایک شل تو اب اس کو فنجز کے برطنے دالتے ہیں تو میں نے کہہ رہا کہ پہلے آپ لوگوں کو چھوٹا سا اوورویز دے دیں کہ میں چیزیں استعمال کرتا ہوں اپنے فنجز پر ان کی بیڈر پروڈیکٹیوٹی کے لیے تو سب سے پہلے اس کے اندر ہے سوپ فوٹ اس کا بننے کا طریقہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا اس کے بعد آتی ہے یہ مٹی یہ مٹی ہے اس کو ہم لوگوں نے پیس لیا تاکہ پاورڈر فارم میں بن جائے اور یہ ایزی اور فنجز کے لیے کھانے میں ٹھیک اور فنجز کو بہت پسند ہے اگر ایدر آپ کے پاس فنجز ہیں سٹرابری فنجز ہیں بینگلائز ہیں جو بھی ہیں ان کو مٹی کھانا بڑا پسند ہے اس کے ساتھ آجاتی ہے یہ گریڈ یہ بھی فنجز جتنے بھی برٹس ہیں وہ بہت شوک سے کھاتے ہیں اور اس کے بعد میں پانی میں استعمال کرتا ہوں یہ ریکنم اس کے اندر کافی کچھ ہے آپ کو دیکھا دیتا ہوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں ملٹی ویٹامینز اور مینرلز اور کافی زیادہ ایسڈز بہت رہا ہے تو یہ چار چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں ایک اور چیز ہے پانچویں جو ہے لائی فوڈ لائی فوڈ بھی میں فنجز کو دیتا ہوں وہ بہت شوک سے کھاتی ہیں تو وہ میں آپ کو اس کا کلپ اینڈ میں اٹیج کر دوں گا کیونکہ بہت زیادہ لوگ ہیں جو ایو ایو والے میسج کہہ رہے ہیں تو بہرال یہ چار چیزیں یہ ہوگی اور پانچویں لائی فوڈ ہو گیا تو اب دیتے ہیں برڈ کو تو دیکھتے ہیں ان کا ایکشن سو ایوری کے اندر واپس آگئے ہیں اور یہ ان کا صبح کا بریگفیسٹ تو اب ان کو دیتے ہیں ان کا ایکشن یہ رکھ کے ان کو پسند آتا ہے ویسے تو میرے برڈ ماشاء اللہ سے کھاتے ہیں روزی لیکن حجاب بھی دیکھ لیں حجاب دیتا ہے حجاب دیتے ہیں حجاب نسک نے حerstان زیادہ حجاب دیت焗 Ethiopia zyka موسیقی 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 مازلت موسیقی 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 تو یہ چیز آپ نے اپنے برڈز کو لازمی دینی ہے اور پانی ہمیشہ جو میں برڈز کے لیے لیتا ہوں اور میں آپ کو ریکیبنٹ کروں گا کہ برڈز کے لیے جو بھی آپ پانی لیں تو وہ اپنے اس طریقے سے کرنا ہے کہ پہلے اس پانی کو بوائل کر لینا ہے تاہوں کہ اس میں جتنی بیکٹیریہیں ہوتا 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 اور اس کو پھر نیم گرم کر کے یا پھر ٹھنڈا کر کے آپ چاہ سردیاں یہ گرمیاں آپ اپنے برڈز کو دے سکتے ہیں تو اب یہ میرے پاس ہے 350 ایمل پانی ہے اور اس کے اندر میں دال رہا ہوں 1.5 ایمل ریگنم ٹھیک ہے تو اس کو دال کے اچھی طریقے سے جائنا اپنے مکس کر لینا ہے میں رکھتی ہے اپنی فنچز کے لیے اور اب یہ دیکھیں اس سے سیف کر کے آ رہی ہیں پانی پینے کے لیے تو پانی بھی ہو گیا میٹی بھی ہو گیا ساکھ فوڈ بھی ہو گیا تو ابھی جو ہے میں آپ لوگ کو تھوڑی چیز اپنی بلڈنگ پروگریس دکھا دیتا ہوں ماشاء اللہ سے میرے پاس پچھلا جو کلچ ہے بہت زبردست آیا آپ سب کی دعاوں سے اور بس یہی جو پانچ چیزیں جو میں کرتا ہوں باقی ہے کہ میں آپ کو ایک تھوڑا سا ویو دکھا دیتا ہوں میرے پاس ابھی دوبارہ سے لنگ آنا سٹارٹ ہو گئی ہے تو آپ بھی دیکھیں اور ماشاء اللہ لازمی بولیے گا کہ اللہ پاک ان کی حفاظت کر رہے ہیں انہیں نظرے بعد سے بچائے تو ماشاء اللہ اس کے اندر جو ہیں پانچ چیزیں آ چکے ہیں ماشاء اللہ اور اس کے اندر بچے ہیں آپ کو شاید نظر بھی آ رہے ہیں مومنٹ ہو رہی ہے تو یہ ایک چلی گھاس میں لوگوں نے بنایا ہے تو اس لیے آپ کو زیادہ کیلئے دکھا نہیں تو میں آپ کو دکھا تھا باقی اوپر مٹکیوں میں دیکھ لیکے ہیں ماشاء اللہ اس کے اندر بھی تین چیزیں آ چکے ہیں اور اس کے اندر بھی ماشاء اللہ چار انڈے آ چکے ہیں تو باقی مٹکیاں دیکھ لیتے ہیں باقی مٹکیوں میں بھی ماشاء اللہ پیسری دفعہ جہنے پیسری سیزن میں جھانا بچے تھے تو آپ کو مٹکیوں سے باکسے سے اندازہ ہو رہا ہوگا اس کے اندر میرے کے نام ہے سٹوبری فنشن ہے لنک کی بھی اس کے بچے بھی آئے ہیں وہ بھی شاید آپ کے ادھر یہ مومنٹ نظر آ رہی ہے باقی اس مٹکی کے اندر کچھ نہیں ہے اس کے اندر دیکھ لیتے ہیں ماشاء اللہ اس کے اندر بھی آج پیلانڈ آ گیا اور اس کے اندر بھی ماشاء اللہ سے دو انڈے آ گیا اور یہ بینگلائز کا ہے ہمیں مجھے کچھ نہیں کیا ماشاء اللہ صرف پانچ انڈے اس کے اندر بھی آ چکے ہیں اس کے اندر بھی کچھ نہیں ہے بچے آئے ہیں پچھلے کلچ میں میرے پاس ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ لازمی کہنا ہے بھئیو ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ یہ ماشاء اللہ سے دیکھ سکتے ہیں بچے دعا آپ نے لازمی کرنی اور ماشاء اللہ کا کمنٹ لازمی کرنا ہے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ